اسلام علیکم ناظرین امید کرتا آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین اس وقت میں بادشاہ ہسٹید لاہور میں موجود ہوں یہ مول دور کی فن تعمیر کا ایک نیاب شہکار ہے کہا جاتا ہے اورنگ زیب عالم دیر نے سونہ سو اکتر میں اس کی تعمیر شروع کروائی اور دو سال کے عفصے میں یہ تعمیر مکمل ہوئی ناظرین یہ مولو کی فن تعمیر کا ایک نیاب شہکار ہے جو دیکھنے سے طلب رکھتا ہے کیا کمال کی محالت سے اس کی تعمیر کی گئی ہے اور کس نرزاکت سے اس مسٹڈ کو سجایا گیا ہے انفاظ میں بیان کرنا بہت ہی مشکل کام ہے یہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی محسوس ہوتا ہے کہ کس قدر نیاب فن تعمیر کا شہکار ہے ناظرین میں بیرامدے کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں کہا جاتا ہے ان بیرامدوں کی تعمیر کچھ اس طرح کی گئی تھی ناظرین کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے سنٹر میں کھڑے ہو کر بولا جائے تو آگے والے کمرے میں آواز جاتی ہے کہا جاتا ہے ادھر قرآن پاک جو پڑھنے آتے تھے بچے کاری صاحب ہر ایک بچے کو اپنے پاس نیک بولانا چاہتے تھے اور وہ سنٹر میں بیٹھ کر جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا تو اس کی آواز کاری صاحب تک پہنچتی تھی ناظرین یہ دیکھیں کہ میں ابھی اس سنٹر میں موجود ہوں ابھی میں پرانے پاک کی آیت تلاوت کرتا ہوں آگے والے کمرے میں سنائی دے گی ادھر ادھر اگر تلاوت کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ سنائی نہیں دیتا آگے والے کمرے میں لیکن درمیان میں اگر پڑھا جائے تو پھر سنائی دیتا ہے جیسے درمیان میں بس میں اللہ اگر پڑھا جائے لہا اگر پڑھا جائے رہا ایوہ الَّذین آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آزَو مُسَابْ لا تكونو کالذین آزو روسا فبرعه اللہ مما قالو فبرعه اللہ مما قالو وکان عید اللہ وچیہ موسیقا